اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ یوٹیوب پہ شو کرنے کا بڑا مزدار یہ فائدہ یہ ہے کہ اب مجھے آپ کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ اس سے پچھلے اپیسوڈ میں کونسی انٹرسٹنگ نوٹ پر وہ پروگرام ختم ہوتا ہے جس کو ہم یہیں سے شروع کریں گے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم شہزاد صاحب جلدی سے بتائیے کہ میں تو خود بیتابوس ہونے کے لیے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ جو اتنے اپنے آپ کو اتنا ہمبلی پریزنٹ کرتے ہیں جو لکھاری ہوتے ہیں جس وقت ڈراما نویس ہوتے ہیں وہ اتنی محنت کر کے ایک اتنے ہائے پوائنٹ پر لاکے ڈراما روکتے ہیں کہ بندے کو مجبوراً اگلی کس دیکھنا پڑے لازٹ اپیسوڈ جب آدھے روکی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کی ٹائمنگ کمال تھی یا آپ نے یہ پلان کیا تھا لاحاصل میں تو آپ جانتے ہیں پلان ہی کچھ نہیں تو وہ ایسی بھکام پہ چل رہی تھی پروگرام آپ پہ اچھا جی میں اب اتاب ہوں کہ اب واقعہ یہ ہے کہ آپ جیو چھوڑ چکے ہیں اور ایک مطلب ہے کہ جلوس جو ہے وہ ڈاکٹر آمیر لیاقت کی کسی وجہ سے وہ جیو کی طرف احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہاں روا دوا ہے اور بجائے یہ کہ آپ کو جذبہ انتقام سے یعنی وہ ہو کے ایک اچھا میں نے اب چھوڑ دیا ہے تو میں ہون دیکھا کہ ہونڈا ہے آپ نے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے وہاں فون کیا اور آپ نے اس لوگوں کو سیاہ پہلی بار پاکستان میں جب لوگوں کسی چینل کا بلیک ان وائٹ ہوا مورننگ کے لیے افسوس کے لیے وہ یہ موقع ہے جی اور جبکہ آپ کا اس وقت تعلق نہیں اب شکیل صاحب کو پھر کیا اس پہ ایکچولی یو بی سرپرائز شکیل صاحب کو تو شاہد آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ شکیل صاحب کے ایک میں آپ کو بڑی انٹریسٹنگ بات بتاؤں جو ان کے ساتھ اخبار میں کام کرتے رہے ہیں ان کا ماننا ہے اور وہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہوں گے کہ وہ سرخیاں تک خود ڈیٹرمن کرتے ہیں ڈیٹوریلی جو فون پہ سنتے ہیں بالکل ٹھیک ہے میں نے دیکھا ٹیلویجن کے اندر جو میں نے دیکھا وہ مایکرو منیجمنٹ نہیں کرتے تھے کم از کم میرا ایکسپیرینس مایکرو منیجمنٹ کرنی ہے وہ مایکرو منیجمنٹ کرتے تھے ہنانکہ ٹیلویجن میں بھی شاید بہت لوگ کہیں گے لیکن ای بلی وہ شاید کمفرٹ لیول کی بات تھی میں نے تو یہ ڈیسیجن یہ سوچ کے لیے ہی نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اس کو سوفن کرنے کے اندر ایک بہت ضروری اقدام ہو سکتا ہے کرنے کے بعد پھر میں نے میر ابراہیم ریوان کو بتا دیا یہ میں نے کر لیا ہے اس پر اپنے کی باری اگرام کرنے کے لیوانے کے لیے کہ دیکھیں ہم ہمیں دکھ ہے ہم ریالائز کرتے ہیں مزی کی بات ہے یہ کامیاب رہا تو آپ کا جو ظاہرہ ایروائے بھی آپ نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا سلمان اقبال کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا تو میجر ڈیفرنسز بتائیے کلچر کا زمین آسمان کا فرق ہے پیلی چیز یہ کہ مجھ سے اکسر لوگ حیران ہوتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا سلمان اقبال کے ساتھ experience was an easy ride, phenomenal بہت اچھا اور اکثر لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے یعنی انہی شخصیات اور جو کردار ہیں ان کے ساتھ جن کے بہت بورے بورے experiences ہیں میرے بہت اچھے ہیں شاید اس کی دو وجوہاتیں ایک تو میں employee نہیں ہوتا پابند نہیں ہوتا نوکری کا تو ہم اس purity پہ اس بنیاد پہ ملتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو equal respect دیں اور ایک دوسرے کی بات سنو ماذا آپ contract sign نہیں کرتے ہیں میں consultant ہوتا ہوں جنگ گروپ کے time تو میں نے contract بھی نہیں کیا کچھ کچھ بھی نہیں کیا زبان پہ کام کیا تو دونوں کے درمیان فرق یہ ہے میں for example جیسے آپ نے last episode میں بڑی interesting بات کی کہ تنخواہوں کے مسائل تھے اور آج بھی ہیں میرا میں آپ کو مثال دوں اے ار وائے کے ساتھ advance میں پیسے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ رشتے میں میں اس کا سلمان اقبال کا فپا لگتا ہوں اس لیے اس کو ڈفین نہیں کر رہا رشتے میں نہ بڑی 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 ماریج تو میں میں نے سلمان کو بہت جلدی میں دیکھا اس کے پاس میں نے جو کچھ دیکھا اس کی نیت جو بھی ہو آج اے ار وائے بہت اچھا اپنا مقام پیدا کر چکا ہے اور اس دوئنگ ویل بٹ مجھے جو میری انٹریکشن تھی جی زبان میں میں نے ریلاunch کیا پورے اے ار وائے نیٹ ورک کو مجھے میں نے دیکھا کہ شاید سلمان کے پاس ٹائم نہیں تھا چینل کے لیے جو میں نے میر عبراہیم رحمان کے اندر جو جستجو دیکھی کئی موقع ایسے آتے تھے کہ آدھی رات کو اس کو اٹھا کے وہ سویا وہ ہوتا تھا ڈیسک پہ میں کہتا تھا آپ گھر چلے جو یہ گلف وارک ہے دوران جب ہم کوریج کر رہے تھے وار کوریج ہی وڈ ناٹ گو ہوں جو جو ای ٹنک اس کا جو کلچر کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ کاروباری فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کے ہاں سیٹ ہونا ان کے ہاں سیٹ کہلانا اس پارٹ آف دی کلچر سیٹ مطلب یہ کہ وہاں پہ کوئی ورکنگ جرنلسٹ تو ادارے کے مالک کو سیٹ کہہ دے وہ ایک فیشنبل بات سمجھی جاتی ہے یا عام ماکولہ ہے لیکن وہ سیٹ نہیں تھے میں نے ان کو سیٹوں کی طرح کام کرتے نہیں دیکھا نہیں دیکھا میں نے شانہ بشانہ لوگوں کو دیکھا تو یہ فرق مجھے نظر آئے اور میں نے جنگ گروپ کے ساتھ جیو کے ساتھ زیادہ کام کیے ای آر وائی کا میرا مینڈیٹ بہت تھوڑے عرصے کیلئے تھا اور میں نے وہ ڈلیور کیا ری لان سارا سارے جتنے ان کے نیٹ ورک کے چینل ہیں لیکن اس کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جو اونرشیب تھی وہ جو پرائیڈ تھا وہ مسنگ تھا جو ایون ان کے امپلوئیز تھے یا جو ان کے ورکرز تھے یا ان کے ٹیم ممبرز تھے ای آر وائی کے جیو کی بنسبت جیو کے اندر مجھے آیا سو پیپل گو دی ایکسٹرا مائل کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی اوپر جو لیڈر بیٹھا تھا ہر قبیلے کا سردار جو ہے وہ خواہا تھا کہ وہ جنگ جیتنی ہے وہاں پہ یہ تھا کہ جنگ سے پہلے ہی کسی طرح سلح نامہ ہو جائے جنگ نامہ اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ اس دور میں اگر ہم واپس جائیں تو یہاں پہ اب جیو جو ہے وہ بن رہا ہے ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ اس پہ یعنی فیلوسفی پہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کیا ہوگا مطلب بار دوسری جانے بھی یہ حال تھا آپ نظر لگائیے کہ لندن میں وہ یعنی ڈاکٹر شاہد مسود اور پی جے میر اور ارفان صدیقی کو ایک دفعہ بلایا یا کسی اور کو کبھی بلا لیا مطلب جو آئے نائن ایلیون کے بعد بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں پھر ایک اور طرح کا جنرلزم یعنی چونکہ اگین وہ یہاں چیک کرنے والا تھا کوئی نہیں اور وہاں کام کرنے والے وہ بہت کم تھے اور سلمان اقبال کے ساتھ جو یعنی اس وقت اس زمانے میں کام کرنا وہ پی جے میر کی ہی ہمت تھی یا ڈاکٹر صاحب کی ہی ہمت تھی کیونکہ جب وہ آپ پروگرام کے کانٹنٹ پہ سلمان اقبال سے بات کرتے تھے تو وہ یعنی ان کا لہجہ یہ تھا کہ وہ اگر ایک انجینئر ہے بیچارہ اجاز باتو اس کو بھی فون مطلب کر کے وہ یہ کہتے تھے یاد دلاتے تھے کہ وہ تجھے پتہ نہیں میں سیٹ ہوں یعنی سیٹ ہوں میں سیٹ ہوں تو وہ یعنی اس لنبو لہجے کے ساتھ یعنی ان کی آپ کو ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ کیونکہ یہ اسی سے متعلقہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی دیکھیں اگر میر شکیل و ریمان کو تو چھوڑ دینا کیونکہ ان کی ٹریننگ میر خلیل و ریمان صاحب نے کی سر بلکل کی ہے یہ جنر لاہور جب نکلا دیوز پورا ان کا بی بی تھا میک ویکلی ان کا بی بی تھا سر پرنٹنگ پریس میں نیچے کھڑا کر دیا کرتے تھے شکیل صاحب کو اور یہ جب وہاں سے نکلا کرتے تھے ان کے کپڑوں پر شہائی ہوتی اور آرڈر تھے خلیل صاحب کے کہ اس کی بات اس کو سکھانا ہے بس تو وہ آجازی تو ان کے خاندان میں ہے میں کمپیریزن اس لیے میں کمپیریزن اگر کرنا ہی ہے دونوں چینلز میں کیونکہ یہ آگے پیچھے آئے اور یہ وہ سٹارٹنگ کے تین چینلز میں سے دو چینل ہیں جنہوں نے عمومی طور پر ایک روایات رکھی جن کو باقی سب نے کاپی کیا آج یہ حال ہے کہ آپ کے چینل میں ڈی ایس این جی وین ہو نہ ہو کی جو بندہ ٹکر اپنا چڑھائے گا آن ائر ایس ای تری منٹ وار ٹوٹل جنگ تین منٹ کی ہے کہ آپ نے پہلے بریک کی اگر ایکسکلوسف ہو وہ ایک الگ چیز ہے نہیں ٹھیک خبر کی بات کر رہا ہوں جو پٹی چل رہی ہے تو کمپیریزن کرنا چاہیے تھے ایک میر ابراہیم رحمان کا اور سلمان اکبال کا وہ اس لیے کہ دونوں ہم اثر ہیں کنٹیمپوریز ہیں مورو لیس ایک ایج گروپ کے ہیں اور دونوں نئے تھے دونوں کا کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا یوں تو کہہ لیجئے پورا پاکستان مجھ سمید نیا تھا لیکن بھارہل تیاری ہوتی تھا جو میر ابراہیم رحمان کے بھی اس زمانے میں چند ایک سوالات تھے کم اس کا میرے فیل سے متعلق یا ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ قابل عمل نہیں تھے وہ قابل عمل نہیں تھے فرق یہاں یہ آجاتا ہے دو چیزوں کا ایک میر ابراہیم ریمان had no qualms in learning he was hungry to learn بلکل he was not interested to impress upon you اگر اس کو پتا تھا کہ میں سی ہی ہوں اگر اس کو پتا تھا کہ یہ میرا چینل ہے وہ تو آپ کا مروں نے منت تھا کہ آپ اس کو اچھی چیز سکھا رہے ہیں بلکہ وہ تو ہم اس کے ٹیوٹرز تھے وہ ہم سے سیکھ رہا تھا اس کا learning curve سلمان کے مقابلے میں بہت تیز تھا لہٰذا یہی وجہ ہوئی کہ اے آر وائے کا جو جو سفر ہے اور بہت سارے محرکات کو چھوڑ کے اس پہ بعد میں کبھی شاید بات کر لیں کہ اور کیا ریجنز تھے یعنی اچانک قوت عوام نیوز روم میں عادیت اچانک رات بھر لکھ لینا اگزیکلی اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب حامد میر اور وہ آئی ایس آئے والا ایشو ہوا تھا وہ جو خبر چلی تھی آمیر میر صاحب جب بیپر دینے گئے تھے بہت سنسیٹیف ٹائم تھا بہت غلط ہوا جو ہوا وہاں پہ ایک بہت بڑا ویکیوم آیا جیو کا اور وہاں پہ قوت اے اخووت اے عوام لکھا ہوا آگیا نیوز روم پہ ٹھیک ہے ائر وائے ائر وائے پہ وہاں سے چینج ہوتا ہے نیوز کو ٹھیک ہے دونوں کے ترمیان کمپیٹیٹیف پیلٹ جو ہے بٹ اینیوز ہم بات ان دو شخصیات کی کر رہے ہیں آئی ٹھیک دونوں کو اگر میں کمپیر کروں تو سلمان اقبال کے بہت بزنسز ہیں اور اگزیکلی اور دوسری بات دیکھیں ڈیپت ابراہیم کا یہی ہے اصل یہ ہے کا یہ بزنس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مشن ہے پیشن ہے بڑا فرق اب دیکھیں نا جیو وہ اپنے دادا کے خط کی بات کرتا ہے میر خریل الرحمن نے جو سکسٹیز میں خط لکھا کہ he sees a time of satellite and news so he was thinking ٹیلیویزن بالکل ٹھیک ابراہیم was awestruck بائیٹ سلمان اقبال کے پاس بہت ساری ڈیوییشنز ہیں ماشاءاللہ بہت سارے کاروبار اور اس میں صحافت بھی ان کے کاروباری ہیں نا جیسے کئی اور کاروبار فرق یہ ہے جس طرح میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیو ایک فلسفی ہے نام اچھا آپ اسے اختلاف کریں انتفاق کریں لیکن جیو نام حالانکہ جیو نام بڑا محدود ہے کیونکہ خبر جو ہے وہ صرف زندگی تک محدود نہیں ہوتی اس میں موت بھی ہے اس میں جنازہ بھی ہے اس میں کلنگز بھی ہے تو جیو صرف نہیں ہوتا لیکن یہ جیو صرف اردو نہیں ہے اس کی بیوٹی ہے کہ یہ جیو گرافک بھی ہے جیو پولٹیکل بھی ہے جیو سٹریٹیجک بھی ہے اور اردو کا جیو بھی ہے لہٰذا اس لیے جیو اور جی نے دو یہ ہر جگہ ہر وقت سب سے پہلے جیو اب آپ نے اس کی فلسفی بتائی جی جی وہ ساری سوچ پر چار ہو رہی تھی یہ میر شکل و رمان صاحب نے یہ اتفاق نہیں ہو گیا نہیں نہیں اچھا یہاں پہ ائر وائے کا مطلب ہے کہ تو اٹایا کا نام تھا عبدالرزاق جی کو تو رکھلیا چانل کا نام مطلب ہے گولڈ کا نام بھی یہی تھا تو اب آپ نے شہری سطح کا فرق دیکھا یہ ہے اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ جو معاملات یہ تھے کہ مثال کے طور پر یعنی اگر ایک اور فرق کی میں بات کروں جو بنیاد ائر وائے نے جالی میں کسی سے شکوا نہیں کر رہا لیکن جو بنیاد ان لوگوں نے ڈالی جس طرح سے ڈالی مثلا یہ کیا کہ اب جیو کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو یہ لڑائی جاری ہے نا کہ بھئی جیو نے یہ کر لیا وہ کر لیا اب لندنے بیٹھے کیا کریں ہمارے پاس تو ایک وہ چھوٹا سا ایک وہ اس زمانے میں محسن رضا صاحب ہوتے تھے نصر اللہ ملک صاحب ہوتے تھے یہ شروع شروع کے لوگ تھے خبرنامے میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نام آنے گار ٹائٹ ایک یہ وسیم بادامی ہوتا تھا کراچی سے یعنی یہ کو کنٹریبیوٹ کر دیا کرتا تھا یہ حالات تھے تو اب جیو کو مطلب یہ کہ پروفیشنلی مارنے کے لیے پھر وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جو فارمولا مطلب آپ سمجھئے پھر وہاں پہ موت کا وہ ایک اور قیامتوں کی اور وہ پھر یہ ایک کہانی شروع ہوئی وہ ایک ہیڈن ایجنڈا آ گیا کنسپریسی تھیوریز آ گئی اور وہ سب کچھ اتنی یعنی مجھے لفظ بہادری کا میں استعمال چاہوں بھی تو نہیں کر پا رہا اور جو دل چاہ رہا ہے وہ میں نے تو استعمال کروں گا نہیں لہٰذا آپ سمجھ جائے آپ کی بڑی مہرباندی کہ یہ بڑی ایک عجیب یعنی ناقابل فہم بات ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کی چھپی ہوئی چیزیں ان کا نام کے بغیر اپنے نام چھاپ کے چلا دیتے ہیں پڑھ دیتے ہیں اس سے آگے جا کے آپ لوگوں کو وہ کہانیاں سناتے ہیں شہزاد سا جن پر آپ کا اپنا یقین نہیں ہے مطلب یہ میرے لیے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اسالم لی ہے برطانیہ میں اور آپ انہی کے خلاف شو کر رہے ہیں کہ برطانیہ بڑا ظالم ہے اور دیکھیں امریکہ بڑا ظالم ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن کا فائدہ اٹھا کے یہاں پہ لوگوں کو آپ جہاد کی طرف مائل کر رہے ہیں خود البتہ آپ ایک سیکیورٹی دیکھیں آپ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا تو بنیاد تو غلط پڑی نا ہوا یہ پاکستان کے اندر چاہے اس کو آپ سوچ فکر اور محنت کہلیں یا اکثر جو آپ کہا کرتے ہیں کہ لک بھی کیا چیز ہوتی ہے میرے نزدیک یہ فہم عقل اور محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے ہر چینل نمبر ون نہیں ہے پاکستان میں ون ہے پھر ٹو ہے ٹری ہے فور اور فائیو ہے یعنی ٹاپ فائیو کی اگر بات کرتے ہیں آج مزید کی بات یہ ہے کہ ون اور ٹو کے درمیان اتنا گئے پہ کہ اس کے اندر دس چینلز اور آج ہیں جی ٹو ٹو ضرور ہے لیکن ون اور ٹو کے درمیان جو گئے پہ لیکن ٹو اور تھری تھری اور فور سو ان ان سو فور کیپ کم ہیں اور چینج ہوتا رہتے ہیں لہٰذا کیا وہ وجہ تھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیں نا میں میرے لیے سارے محترم میں سارے پیارے ہیں میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ بڑے چینلز لانچ کی ہیں سکسسپل برینڈز کی ہیں علاوہ میری معذرت اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے جب آپ نیوز بند ہو گیا برینڈ وہ بہت خوبصورت تھا اس کے اندر منیجیریل ایشوز تھے منیجمنٹ کے ایشوز تھے وہ ایک اندر لیول تھا یہاں میں اگر ایک اجازت لے کر ایک بات کروں ادم کا ایک شعر ہے ان کی آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں ادم ہم پہ تصنیف ایک کتاب کرو تو یہ جو آپ نیوز کا آپ نے ذکر چھڑ کے آگے نگل گئے ہیں اس پر ہم پورا اپیسوڈ کر رہے ہیں اپیسوڈ تو ظلم ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ایکچولی یہ ہوا کیا اس پر منی سیریز ہوگی تیرہ قسطوں کی کیونکہ ہر قسط کے اندر ایک میں رولائیں گے ایک میں ہسائیں گے تاکہ بیلنس رہے بیانہ روی رہے یہ بالکل ہم بات کریں گے بڈ کم این ڈیکٹو دیجئے تو وہ نمبر ون جو ہوا دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ نمبر ون کسی جس طرح یہ بات آپ نے کی کہ انٹرنل ڈیبیٹس ہوتی تھی مجھے دوہزار ساتھ میں یاد ہے پرائم منسٹر شوکت عزیز میر ساتھ اور اور لوگوں ساتھ میٹنگ میں بیٹھے تھے پی ٹی وی نیوز بھی میں نے لانچ کیا پال جب پی ٹی وی نیوز الگ بنا اور پی ٹی وی ہوم ہوا سو آئی وز دہ ون ہو لانچڈ ای تو انہوں نے بھی پرائم منسٹر نے میٹنگ کے دوران ایم ڈی پی ٹی وی تھے چیمن تھے انفرمیشن کے وغیرہ وغیرہ منسٹر آف سٹیٹ تھے تارک عزیم صاحب دورانی صاحب تھے منسٹر تھے انہیں کہا ہاو ڈو وی become جیو یہ الفاظ ہیں ان کے لئے یعنی اب آپ دیکھیں سب کی امیجنیشن میں کیا ہو رہا ہے جیو 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 کوئی ریزن ہے نا جب آپ جب آپ میگا برینڈ ہوتے ہیں تو جو انفرمیشن ہوتے ہیں اور ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ سوپر برینڈ بن جاتے ہیں تو آپ ڈیسیجن میکرز اور انفرمیشن کو انفرمیشن کرنے لگ جاتے ہیں یہ وہ بات ہے کہ لا تعداد بار ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے جیو کو بند کیا جائے جیو کی غلطیاں بھی بہت ہیں بے شمار ہیں اور میں اکثر اپنے ہاس کے چند دوستوں کو مخصوص دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں آپ کو باقی چینلز لانے کی کیا ضرورت ہے آپ انہی سے کوئی ڈیل کر لیں انہی کو دے دلا کے ایک ایسی چیز کر لیں کیونکہ ان کے مقابلے میں جو بھی ایکسپیرمنٹس ہوئے وہ نہیں ہو سکے کیونکہ جنہوں نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کیا ان میں وہ پیشن ہی نہیں تھا اب آپ ڈیویڈ این گولایت کی لڑائی کے اندر آپ گولایت کھڑا کر رہے ہیں لیکن گولایت جو ہے اس کے اندر وہ فیت وہ پیشن اور وہ ڈیٹرمنیشن نہیں تھی تو آپ کمپیر ہی نہیں کر سکتے تو وہ جو اس کے اندر ان کی محنت ہے وہ صرف اس پروگرام کی وجہ سے نہیں تھی جو ایئر وائی بے آگر ڈسکشن ہو رہا تھا وہاں پہ نیوز اپنی ریٹنگ لہ رہا تھا اور کوئی بھی نمبر ون یا کامیاب چینل ریٹنگ سمجھ ریٹنگ ریٹنگ نے تو صرف ویلیڈیٹ کیا جو ہو رہا تھا دنیا سندھ ٹی وی کی ریٹنگ فیصلہ باد میں آگے تھی سندھ چینل کی ایسے بہت فاپاز ہوئے لیکن پاپلیریٹی تو آپ بیٹی نہیں کر سکے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جتنے واشنگ مشین ٹیلر کی دکانیں گاڑی کے مڈگار انگوٹیاں میندیاں سوپاریاں جوتوں کی دکان یونیم ایڈ جیو کے نام سے ہے اور چھوڑا پھر ایک ایڈ لگایا کہ تھانکس بٹ نو تھانکس وہ بھی آپ کا تھا میرا ہی تھانکس بٹ نو تھانکس وائل آر چینل اس فری تو ایر آر لوگو از نوٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو جو مارکٹنگ کے اندر ہوتا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا اس کو سامسنگ کو ایڈوٹائز کرنے کے لیے آپ اپنی مرضی سے سامسنگ کا سٹکر لگا رہے ہیں اپنی گاڑی پر آپ کرسپونڈنٹ جو ہیں وہ سٹنگرز جو ہیں وہ کہتے تھے بس ہم مفت کرنے کو بھی تیار ہیں ہمیں یہ جیو کا مائی فلائنگ چاہیے ان کو سڈنلی وہ پاور ملی جس کے اندر کہیں وائلیشن بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بھی وی آئی کلچر وی آئی پی کلچر کو آپ ہوا دے رہے ہیں کہ آپ یعنی میڈیا کا کارڈ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پر what I'm saying is اس کے پیچھے بقیدہ ایک بہت سٹرونگ ٹیم تھی اے آر وائی نے بہت بعد میں یہ ریلائز کیا اور جدیش سیجہ آیا تو اس نے اوورال گروپ کو بہتر کیا لیکن اس کا ایمفیسز ایکچولی وہ نیوز کا نہیں انٹرٹینمنٹ کا آدمی اس نے وہاں بہت فائدہ دیا تو ایسا بزنس انٹرپرائز اگر آپ دیکھیں جیو نے بہت مارک آئی اور میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جب جیو بند ہوا پہلی بار مشرف صاحب کے دور میں تو ابراہیم نے میرے سمیر ابراہیم نے ماننے بڑی انٹرسنگ بات کی یعنی بس رائی جب کیبل پہ بند ہوا جب کیبل پہ بند ہوا نیٹ پہ تو چل رہا تھا باہر امریکہ وغیرہ ہمیں فیڈز آ رہے تھے انہیں کہا ہمیں تین کروڑ مجھ سے یاد نہیں یہ اچھے کروڑ کا نقصان ہو گیا اور بہت بڑا امانت تو میں نے کہا آپ کو میں ایک گیرنٹی دوں آپ اتنا بڑا برینڈ اس تین چھے کروڑ کی وجہ سے بنیں کہ آج مجھے کوئی بکاوز میرا ایڈورٹائزنگ کا بیک گراؤنڈ ہے مجھے کوئی پندرہ کروڑ بھی بیس کروڑ بھی دے گا میں پورا پاکستان دنیا تو چھوڑ دیں کوری نہیں کر سکتا اس تین یا چھے کروڑ کے لاؤس نے آپ کو سوپر میگا برینڈ بنا دیا کہ باہر کے جنرلیسٹ فیڈاوڈ بارڈر سانس بارڈر یومن رائٹس امیسٹی انٹرنیشنل دنیا آپ کے لئے لکھ رہی ہے یونیٹ نیشنز والے آپ کی بات کریں آپ یورپیان آپ امیجن کریں اور وہ سمائل بکر 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 آئی تک جیو از بی مری لکی مری لکی اچھا اب یہ دیکھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جی ایر وائی ڈیجٹل کے زمانے کی بات ہے اور اتا اللہ کاسمی صاحب مجھے یاد آئی ان دنوں لندن آئے ہوئے تھے تو یہ ایک پروگرام کے لئے آئے جی جی اب وہ زمانے میں ڈاکٹر صاحب کی حالت یہ تھی کہ ڈاکٹر شاہد صاحب کی مطلب وہ ہر پیغام یعنی جو وہاں جاتا تھا وہ پیغام دے کے بیٹھتے تھے کہ یار کچھ ہو جائے ڈاکٹر شاہد مسعود کو لے آو کو لے آو ہمارے پاس جیو میں سب کچھ ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نہیں ہے یعنی بس اس کو لے کر آو اور دوسرا وہ پی جمیر کو بڑا ویلیو کرتے تھے تو پھر کاسمی صاحب آئے انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب بڑا خوش بھی تو آپ پی جے میر سے دیکھیں بات کریں تو میں نے کہا جی میں کیا بات کروں تو نہیں نہیں ذرا اگر وہ آنا چاہے وغیرہ ہوگا کہ میر صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا اور پھر آپ جانتے ہیں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یعنی میرے لئے ہمیشہ یہ حیرت کا باعث رہے گا کہ اس کے بعد پھر جب ڈاکٹر صاحب نے فائنلی جوائن کیا ہے تو اس وقت پھر شکیل صاحب نے بھی گاڑی بھیجی یعنی وہ رولز رائز سنہری والی جس میں بیٹھ گئی آئے دبائی میں تو ابراہیم صاحب کی جو ایکسائیٹمنٹ کا لیول تھا یعنی ڈاکٹر صاحب کے جیو جوائن کرنے کا مطلب ابراہیم صاحب نے ای میلز جنریٹ کی اور ہر کسی کو کیا اور میرے مطابق جب انہوں نے اسٹیبلش کیا تو میر صاحب نے خود اس میں ابراہیم نے لکھا کہ میرے مطابق جو ہے یہ سیاست کیا ہے میرے مطابق جو ہے وہ ہسٹری کیا ہے میرے مطابق یہ کیا ہے میرے مطابق وہ کیا شہزاد صاحب روزنامہ جنگ کی جو پہلا صفحہ ہوتا ہے وہاں پہ قرآن کی ایک آیت پبلش ہوتی ہے یہ روایت جنگ نے ڈالی تھی یعنی موڈن جنرلزم ہے اس سے پہلے نوائے وقت میں بھی آیت نہیں چھپتی تھی قرآن کی بے عدبی کی وجہ سے اور یہ بحث آج بھی ہے یہ بے عدبی ہے لیکن وہ جو اوپر آیتیں چھپتی تھی ڈاکٹر شاہد مسعود جس کے لئے اس آیت کو اٹھا کے انہوں نے واکس پہلی تفہہ بنایا اور اس جگہ پہ انہوں نے ریڈ کلر میں وہ میرے مطابق کا وہ چھاپ دیا اور میں حیران تھا اس بچپنے پہ ابراہیم صاحب کی اس ایکسائٹمنٹ پہ کہ یعنی یہ کیا سوچ رہے ہیں یعنی شکیل صاحب بھی اور ابراہیم صاحب بھی اور پھر اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں اور پھر جس طرح وہ ڈپارچر وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ بھی جانتے ہیں what went wrong دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سارا کیمپین میرے یادوں سے ہوا ہے میرے اتھا دیکھا ایک سکر ایک سکر اخبار میں اشتہار لگانا میرا کام نہیں تھا میڈیا پلیسمنٹ پلاننگ کے لیے پرادکٹ ڈیبلوپنٹ والے تھے نہیں لیکن آپ کے تو چلو ایک آنمی آنگے آپ نے تو لانچ کیا میں مسال دے رہا ہوں میں کنسلٹنٹ تھا تھا میں in the sense میں میرے ابراہیم ریمان کا برانڈ ایڈوائزر تھا مطلب ایک زہانت اگر یہ یہاں پہنچ رہی ہے کہ آپ اس پہ اس پہ میں اس پہ میں not in their defense دیکھیں کئی بار کئی فیصلے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے میں اپنے والدین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی بڑے ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں وہ ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ just when I was old enough to know that my father was right I have a son who is telling me father you are wrong ہاں 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 ان کے اپنے compulsions تھی انہوں نے hits بھی لیوی تھی economic انہوں نے شاید in cash کرنے کی کوشش کی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ایک زمانے میں جیو کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایکس یا فارمر پی ٹی وی کے ایم ڈیز کا میوزیم ہے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں وہ بیٹ صاحب کا شوق ہے شوق کے کیا کہنے کوئی انتہار نہیں ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی بار آپ لوگوں کو پارک کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ ان کے content میں میرا میرا میری رائے ہے غلط ہو سکتا ہو میری اس پہ کبھی بات نہیں ہو یعنیٰ کہ میں چھ سال میرے ابراہیم رمان کا advisor round brand اور ہمارے بڑی ملک آتے رہی ہیں اور ہم نے بہت دل کھول کے ایک دوسرے سے بات کیا ہے agree کیا disagree کیا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ realize کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کئی بار آپ کسی کو جنبوچ کے وہاں سے pick کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو indication نظر آتی ہے وجہ یہ ہے کہ میر شکیل الرمان for example کیونکہ آپ اس comparison کی بات کریں اور میر ابراہیم رمان سمجھدار وہ کیا کریں کہ جب پوری قوم لگ جائے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی commercial necessity بن گئے اور کہا جاتا ہے کہ جو کوشش کی جانی چاہیے وہ یہ ہوتی ہے there must be a fine balance between creative ambition and commercial necessity دونوں کا ایک میانہ روی کے ساتھ برابری بڑا میزان کا چلانا ضروری ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے میں جتنا میر شکیل رمان صاحب کو ملا ہوں اور جانتا ہوں یا میر ابراہیم کو اور دونوں کے ساتھ میں نے الگ الگ کام کیا ایک سے ناراض تو دوسرے ساتھ کیا دوسرے سے ناراض تو ان کے ساتھ کام کیا میں نہیں سمجھتا کہ ان کی وہ excitement جو ہے وہ اپنے لیے تھی بلکہ آپ جیسے کو excite کرنے کیلئے تھی کیونکہ آپ جیسے پھر انیک ناجی وہاں بھی ہوں گے آپ بعد میں گئے دوزار چھے یا ساتھ میں غالباً لیکن ہاں دوزار چھے میں میں آگیا تھا یہ بات گیا تو اس پہ بھی میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا experience ہے دونوں کے بارے میں یعنی آپ کبھی تمہیں comparison لوں مطلب بھی بزم یک طرفہ تو نہیں دو طرفہ ہے لیکن میں یہ ضرور آخری بات کہوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ mitigate کر رہے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ انیک ناجی اور شزاد نواز جیسے سو بندے بیٹھے کہہ رہے ہوں یہ انہوں نے کیا کر لیا اس کو preempt کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں میں نے بات کی تھی کہ ہمارا ڈیلمہ یہ ہم کانٹر نیریٹیوز میں بلیف کرتے ہیں ہم فارورڈ نیریٹیوز بناتے نہیں ہیں تو میرے نزدیک آئے گے ابراہیم دیکھ کریڈٹ کہ پہلے سے اتنی تعریف کر دو کہ کیسی ہے جب پوچھیں آپ سے آپ کہیں ہیں بڑی زبردست پینٹے ہیں مجبوراً لاکھ پیاری طور پر so there could be a possibility ورنہ I doubt کہ ان کی excitement with so much کہ انہوں نے اتنا اتار چڑھاؤ اور جنگیں لڑیویں ہیں وہ یہ کر پائیں یہ میری راہ ہے اور اگر انہیں غلط ہو سکتا آپ مجھے بتائیے میری ابزر پیش آپ درست سونا رہے ہیں اس زمانے میں تلسم تھا اینی ڈاکٹر صاحب کا ایک حقیقت میں وہ تاریخدان بھی ہے وہ مذہبی شخصیت بھی ہے اور جنرلیسٹ نہیں ایم سوری جنرلیسٹ بہت وہ اینکر ہے وہ اینکر اور اینکر وہ ہر طرح کی لیبرٹی فریڈم ہے وہ کسی دوسرے صحافی کی تحریر اپنے نام سے پڑھ سکتا ہے وہ کسی کا پروگرام اپنے نام سے پڑھ سکتا ہے آپ اس کو بچھے گئے دی ڈاکٹر صاحب یہ نہیں یہ دیکھنا اچھا پھر آپ یہ کہ آپ وہ جو فیک نیوز یا وہ جو اس طرح کی ہوئی تو ٹرمپ یہ تو ریسنٹ ہے نا اگزامپل اگر آپ ایروایہ کے زمانے اٹھائیں وہ تو اپنے بعد میں ہوئی مطلب ہے پیئے گیا کہ میں نے یہ سنا اور وہ وغیرہ یہاں سے آگے آئیں اس کے بعد پھر ہوا کیا شہزاد صاحب یعنی یہ ظلم تو ہو گیا لیکن جب یہ ظلم ہو گیا کہ ایریٹر کا ایک عہدہ ختم ہو گیا اینکر پھر خود بخود یعنی منمانی کرنے لگے اور وہ ایک نئی بریڈ آگئی جو نہ تو رولز آف گیم کو جانتی تھی جو کہ جانتی ہی نہیں تھی تو فالو بھی نہیں کرے گی اور سر آنے والوں کے لیے جو کامیابی کا آئیکن بنے وہ یہ لوگ بنے اگریٹر اچھا جب وہ یہ لوگ بنے تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پورا یعنی ریوڑ آگیا بھیڑوں کا ایک پورا ریوڑ ہے اور وہی ریوڑ آج اگر آپ دیکھیں تو راج کر رہا ہے اچھا یہ ریوڑ کون ہے یہ اس ریوڑ کے لیے سچ جھوٹ کو مانی ہی نہیں رکھتا یعنی اس ریوڑ کے لیے کوئی رذریہ کوئی کمیٹمنٹ اپنے کسی قوز کے ساتھ وہ سرے سے موجودی نہیں ہے ان کا جو ہے وہ آپ دیکھنا کیسا کلچر چینج ہوا شہزاد صاحب آپ کو میں وہ سارے لوگ الحمدللہ بھی زندہ ہیں یعنی موجود ہیں کہ زیادہ دور نہیں یہ ایٹیز اور نائنٹیز کی بات ہے کہ کسی صحافی پر اگر یہ شک ہو جاتا تھا کہ اس کا کسی سپیشل برانچ والے سے یا کسی ایجنسی والے سے کوئی تعلق ہے تو وہ ویدن تی برادری ایک طرح سے مایوب سمجھا جاتا تھا لوگ ان کی شادیوں میں پتہ پر فرنسل میں نہیں جاتے تھے اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سکرین پر بیٹھ کے دعوے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر دعوے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں افسر یعنی ادارے کا فلاں افسر جانتا ہے یعنی کلچر کا یہ جو اتنا بڑا شفٹ ہے اس کی معماری اچھا نتیجہ اس کا کیا ہوا شزاد صاحب نتیجہ اس کا پھر یہ نکلا شزاد صاحب کی یہ بات یہاں تک گئی کہ خابرنیم حاشمی ہمارے ایک بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اب یہ وہ آدمی ہے جس نے زیاوالحق کے زمانے میں یعنی صحفت کی ازادی کے لیے وہ کھڑا ہو گیا اور وہ جھیل گیا شاہی قلے گیا اس نے سڑک پر کھڑے ہو کے کوڑے کھائے اور اس نے انکار کر دیا حالانکہ سب سے پہلے تو لڑو ہی جاتے ہیں لڑو لینے سے انکار کریں گے بدوبرت عبرت میں نشانہ یہ نہیں یہ آدمی ہے پینتیس سال شکیل صاحب کے ساتھ رہا جیو نیوز کا بیروچیف یہاں پہ ایک چینل کھلتا ہے جی نائنٹی ٹو اور خاور صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ جی آپ آئیے کیونکہ وہ بول والا جو ہے فلاپ ہو گیا تھا اب ایڈیا خاور صاحب چونکہ بول چلے گئے تھے اس کے بعد پر رزائر ہے تو اب نائنٹی ٹو آئے اب سیٹ صاحب سے بات ہو رہی ہے سیٹ صاحب کہتے ہیں کہ خاور صاحب بات ہی ہے کہ چینل تو شروع کرنا ہے دو جڑے لوگ نینے اونا نال تسی بیروچیف ہو تسی خیال کرنا ایک سیکٹری فوڈ ان کی تیل گھی کی فیکٹری کی وجہ سے ایک سیکٹری فوڈ میں کال کروں تھے میری کال دا جواب دوجہ سی سی پیو لار پہلا تو وہ تیل اور گھی بناتے سمجھ آتی ہے سی سی پیو سے کیوں وہ آپ بتائیں مجھے نہیں وہ شریف آدمی وہ شکل دیکھ رہا گئی ہے مجھے کیا کہا اور نے کہا جی سلام علیکم میں جار جا رہا ہوں یعنی وہ پھر یعنی یہ ہونے لگا اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مطلب بحویسلی کلچر بدل گیا لیکن ایک اور بات جس نے جو مائل سٹون ہے وہ ہے حسبحال یہ بھی ایک یعنی یہاں پہ آکے وہ نیوز سکرین کا اور نیوز چینل کا اب اگر آپ جنونلی دیکھیں تو ہے یہ فاول یعنی آپ نے تہیہ کیا کیا اس پروگرام میں ہر وہ چیز مجھے بتائیں گے جو میں نے لانچ کی بھی ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں اگر بیس اپیزوڈز کے بعد میں نے معافی مانگنی ہے میں پہلے ہی دوسری اپیزوڈ میں معافی مانگ لیتا ہوں یہ تمام باتیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں اور باہرالقلتی بہت ہوئی ہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ترننگ پوائنٹس آپ نے لیے ہوئے یعنی یہاں پہ آکے وہ چیز بدل گئی حسبحال نے آکے وہ سارا چیز ہی یعنی اب اس کا جو دیکھئے وہاں پہ یوسف بیگ مرزا یہ ایک لادہ کریکٹر ہے ایک لادہ کہانی ہے ان پہ بھی بات کرتے ہیں تو ان کی مخالفت تھی لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ تھا فاول کہ اب ایک صافی بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے اب مطلب ہے جس طرح اداکار سوہیل احمد خود اس بات کو جانتے ہیں مجھے کئی دفعہ سمجھا بھی چکے ہیں کہ یار دیکھنا ہم کتنے بھی کام کر لیں میرے سامنے وہ کہتے ہیں مطلب سوہیل صاحب کا بتایا وہ واقعہ کہتے ہیں ہمیں تھیٹر میں شو کر رہے تھے تو وہاں آدھا کارا نرگز کو کسی بات پہ یعنی مونڈ خراب ہو گیا اور اس نے سیریس ہو کر سوہیل احمد سے کہا آڈیونس بیٹھی ہے اب ظاہرہ کے مقابلہ ہوتا ہے کلاب زیادہ کس نے لینی ہے تو سوہیل احمد کہتے ہیں اور یہی کامیابی ہے کیونکہ وہ یہ جانتا تھا بجائے غصے میں آنے کے کہ نرگز سے زیادہ میں نہیں کلاب لے سکتا it is impossible جب یہ چاہاہ اس کی کہانی کیا ہے یہ شروع کہاں سے بس اس کا ان شورٹ یہ ہے کہ حیاز بے حال جو ہے مجھے یاد ہے مجھے کاریڈور پہ افتاب اکبال صاحب نے روکا یہ آتا ہے پلیس تم ذرا کہہ دو اس پروگرام کو آنے ار لے جائیں تو میں نے اچھا ان کو لینی رہے تھے وہ ایم ڈی وہ اتھے تو آن جوب تھے لیکن ان کا پروگرام آنے ارنی جا رہا تھا تو ظاہری بات آجا ہوں اور انہیں محنت کی اور کوشش کی میرا بھی اس کے اندر کانٹریبیوشن ہے کہ میں نے ایم ڈی یوسف اگ مرزا اور چیئمن میہ آمیر کو کہا کہ نہیں اس پروگرام میں جا لے اس کو ٹرائنگ کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا اور اس کے بعد پھر حسبیل نے ظاہر ہے ٹرینڈ چینج کیا اس کے بعد پھر ایک دوسرا جیو نے بھی شروع کیا اور وہ ایک بالکل ٹرینڈ چینج ہو گیا اس ٹرینڈ کے نیوز میڈی انڈسٹری پر کیا اثرات ہوئے کس طرح سے کلچر چینج ہوا اس پر ہم مزید بات کریں گے اور حسبیحال کی بھی کچھ کہانی آپ سے سنیں گے لیکن اگین وہ ہی کہ پروگرام کا وقت یہ ختم نہیں رہا ہے یہ گفتگو انشاءاللہ اب ہوگی اگلے پروگرام میں اور انہی یادوں انہی باتوں کے پروگرام جو ہے اسی کا نام لاحاصل ہے یہ گفتگو یہ باتیں یہ تجربے کیا یہ واقعی لاحاصل ہیں اس کا حتمین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا بہت شکریہ پھر ملقات ہوگی دیکھتے رہیے لاحاصل موسیقی